آئیے دیکھتے ہیں کہ سلف میں حجاب کا معاملہ کئی ساتھ تھا وہاں پر حجاب نہ ہونا اور کسی مرد کا کسی عورت کو دیکھنا بہت برا منا جاتا تھا پردے کی حکم کے بعد آئیے دیکھتے ہیں مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت لہو امرأتن اخطبوہا محلہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس آیا اور میں نے کہا کہ ایک عورت ہے ایک خاتون ہے میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں آپ نے کہا جاؤ دیکھو اس کو کیونکہ نکاح کرنے سے پہلے اگر کسی سے نکاح کا ارادہ ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے بعد میں نہیں بولے دیکھو کیا شادی کریں میری ایسی بعد میں ستارہ اس کو پھر پسند نہیں آئی پہلے دیکھنے کا تھا نا بعد میں اس کو تکلیف دے رہا ہے تو پہلے ہی دیکھ لینا چاہیے ہاں یہ نہیں کہ روزانہ گھر پہ جائے ملنے کے لیے چاہیے پینے کے لیے بلے حدیث میں آیا نا حدیث میں ایک بار آیا دیکھ لیا نا معلوم پڑھا نا کون ہے یہ نہیں کہ روز جا رہا سلام علیکم کیوں آیا حدیث میں آیا دیکھنے کا آؤ ذرا سامنے لاؤ تو یہ صحیح نہیں ہے تو بیران تو انہوں نے کہا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں آپ نے کہا جاؤ دیکھو دیکھ لو فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا اس لیے کہ تمہارا اس کو دیکھنا تم دونوں کی بیچ میں محبت کے باقی رہنے کا دائم رہنے کا ذریعہ ہے دیکھے گا تو دل میں تھوڑی اور محبت رہے گی فَأَتَيْتُ اِمْرَعَةً مِّنَ الْأَنصَارِ فَقَطَبْتُهَا إِلَىٰ أَبَوَيْهَا تو ایک انصاری خاتون کے گھر کو میں گیا اور اس کے ماں باپ کے سامنے میں نے رشتہ رکھا ماں باپ کے سامنے کالج میں بچے ہماری کیا کرتے ہیں پہلے لڑکی کو رشتہ جاتا پھر باپ کو لڑکی بتاتی ہے تو سب پہلے سیٹنگ یہاں ہو جاتی پھر بعد میں بچا کچھا معاملہ ادھر تیہ ہوتا گھر پہ تو باقی سب پہلے ہو چکا ہوتا ہے یہ صحیح نہیں ہے اسلام میں جائز نہیں ہے اسلام میں جائز نہیں ہے کہ لڑکی لڑکی بات اس طرح سے کریں اور آپس میں اس طرح کے معاملات تیہ کریں صحیح نہیں ہے تو یہ گئے اس زمان در کیسا ہوتا تھا ماں باپ سے بات رکھی ماں باپ کے سامنے بات رکھی وَأَقْبَرْتُهُمَا بِقَوْلِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم اور میں نے بتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بولیں دیکھو تو میں آیا دیکھتا ہوں ابھی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان کے سامنے رکھی فَكَأَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ وہ کہتے ہیں ایسا ہے مجھ کو محسوس ہوا کہ ان کو بہت برا لگا ایسا ہے ارے دیکھ رہا ہے ایسا کیسا دیکھے گا مطلب ان کو اچھا نہیں لگا کہ یہ پراہ مرد آئے اور ہماری بچی کو دیکھے تو انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا دیکھئے وہاں اس سے مطلب معلوم کیا پڑھتا ہے وہ معاشرہ کیسا تھا اس میں ایسا نہیں تھا ہاں دیکھنے آیا تو سامنے تو ہے دیکھنا کیسا ہے ایسا نہیں تھا ان کو برا لگا کہ مطلب ہماری بچی پردے میں ہے یہ کیسا دیکھے گا یہ پڑھا ہے مرد اس کو یعنی پردہ وہاں اتنا تھا اتنا سٹرک تھا معاشرے میں اور کہتے ہیں کہ فَاسَمِعْتُ ذَلِكَ الْمَرْعَةِ وَهِيَ فِي خِدْرِهَ لیکن میں نے پردے کے پار سے جس عورت سے میں رشتے کے لئے آیا تھا میں نے اس کو سنا اس نے پردے کے پار سے کہا وہ پردے میں تھی سامنے آئی نہیں چاہے لے گئے وہ پردے کے پیچھے پردے کے پیچھے سامنے نہیں آئی وہ اس نے پردے کے پیچھے سے ہی بات کی قَالَتْ اِنْكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ لِسَلَّمَ اَمَرَكَ أَن تَنظُرَ فَانْظُرُ وَإِلَّا فَانْشُدُكَ اس عورت نے کیا کہا اس لڑکی نے کیا کہا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کے لئے تم کو کہا ہے تو دیکھو ورنہ میں تمہیں دراتی ہوں اللہ سے انشُدُكَ یعنی اللہ یاد دلاتی ہوں میں تم کو یاد رکھو تم کو تعاقید کرتی ہوں بلکل نہیں دیکھنا ہاں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ٹھیک ہے پھر دیکھیں نبی کی طاعت کا کتنا یعنی مزاج ان کے اندر تھا کہ بلکل بسنی یہ چیز ہم کو ہاں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو ٹھیک ہے دیکھ لو یہاں الٹا ہے دیکھیں وہاں نبی کے حکم سے سامنے آنے کے لئے تیار ہے کیا آج نبی کے حکم سے پیچھے جانے کے لئے تیار ہے ایسا ہونا چاہیے نا کہ ہاں ہمارا دل تو چاہتا ہے بے پردگی لیکن اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے پردے میں جاؤ تو ہم جائیں گے پھر ایسا ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے فرما برداری اسی ہونا چاہیے تو ان کو تبعین بہت برا لگا کیسے سامنے آنے کا ان کے آج نبی آدمی کے سامنے آنا ہے ہم نے آتے ہاں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہا ہے تو ٹھیک ورنہ یاد رکھو بہت غلط کام ہے یہ یعنی یہ چیز ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہے اس کو لیکن ہاں نبی نے کہا ہے تو ٹھیک ہے پھر صحیح ہے صحابی کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا اس کے بولنے میں کہ اس کے نزدیک یہ بہت بھاری چیز تھی کہ وہ میرے سامنے آئے بہت بھاری چیز تھی کہتے ہیں ہاں پھر میں نے اس کو دیکھا اس سے نکاح کیا اور انہوں نے اس کی موافقت ذکر کی یا تو اس وقت کی موافقت یا نکاح کے بعد ہمارا جوڑ بہت اچھا جم گیا ہماری جوڑی جمی موافقت رہی ہماری اس طرح سے بیان کیا ہے اس کو امام احمد تنمیدی نصیب نماجہ نے روایت کیا ہے اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ماں باپ کے سامنے ماں باپ کے دلوں میں اور وہاں کی خواتین کواری یا جو بھی خاتن وہ تھی ان کے دلوں میں پردے کی اور اجنبیوں کے سامنے آنے کے اعتبار سے کتنی معاملہ سنگین تھا ان کا بولے دیکھو اللہ کے نبی نے بولے ہوں گے تو نہیں تو دیکھو پھر انہیں بہت غلط کام ہے یہ ان کے نزدیک بہت سیریس میٹر تھا یہ وہ سوچی رشتے کے لئے سامنے آنے کو سوچ رہے ہیں یہاں تو بغیر رشتے کے عورت سب کے سامنے آ رہی تو کیا معاشر آئی ہے سوچی پردہ کتنا اہم تھا اور ان کی دینداری کتنی پختاتی